بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین چائنہ اپنی طاقت کو کس طرح بڑھا رہا ہے یہی بات آپ سبھی لوگ اچھی طرح جانتے ہیں خاص طور پر چائنہ اپنی ائر فورس اور اپنی نیوی کو طاقت کو بڑھا رہا ہے اور یہ جو ویڈیو ہونے والی یہ ہونے والی چائنیز نیوی کے اوپر چائنہ کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت سپیڈ کے ساتھ نیویل شپس بنانے میں لگا ہوئے اور امریکہ کو اس بات کا ڈھار پڑا ہوئے کہ چند سالوں کے اندر ہی چائنیز نیوی امریکن نیوی کو پیچھے چھوڑ جائے گی کیونکہ چائنیز نیوی جس سپیڈ کے ساتھ کام کر رہی ہے جس سپیڈ کے ساتھ شپس چائنیز نیوی کے اندر شامل ہو رہے ہیں اس سے امریکہ بہت زیادہ گھبرا گیا ہے اور کوئی ماننے یا نہ ماننے چاہے کوئی چائنہ کے مال کو سستہ مال یا خراب مال کہے آپ کو پتہ کہ چائنہ کتنا زارہ پاور فل ہے اور چائنہ اس وقت سپر پاور کی دوڑ کے اندر شامل ہے اور اگر اس وقت ہم دیکھیں تو اسی طرح لگ رہا ہے کہ چائنہ بہت جلد امریکہ کو بہت پیچھے چھوڑ جائے گا خیر چائنیز نیوی نے ایک نیا شپ بنایا ہے اور یہ شپ اپنے اندر ہی بہت زارہ خاص ہے یہ شپ بلکل اسی طرح کام کرے گا جس طرح جب ہماری گاڑی خراب ہو جاتی ہے یا ہمارا کوئی ٹرک وغیرہ خراب ہو جاتا ہے اس کو ٹو کرنے کے لئے کوئی گاڑی یا ٹرک استعمال کیا جاتا ہے تو یہ شپ جب سمندر کے اندر کوئی دوسرا شپ خراب ہو جائے گا یا کوئی آپ دوز خراب ہو جائے گی یہ ان کو ٹو کرے گا یہ اس شپ کی چانتا سا ویرم میں آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں یہ شپ اپنے اوپر دوسرے شپ کو لاد سکتا ہے اور آپ دوزوں کے بھی اپنے اوپر لاد سکتا ہے اور جب اس نے کسی دوسرے شپ کو اپنے اوپر لاد نہ ہوگا اس کے اندر ٹینکس موجود ہیں ان کے اندر پانی بھر جائے گا جس سے اس شپ کا ڈیک پانی کے اندر ڈوب جائے گا اور اس شپ کے اوپر موجود کرینز کے ذریعے اس شپ کو کھیچ کے اس کے ڈیک کے اوپر لائے جائے گا اور جب وہ شپ بلکل اس کے ڈیک کے اوپر آ جائے گا تو اس شپ کے اندر جتنے بھی ٹینکس موجود ہیں ان کو خالی کر دیا جائے گا جس سے اس کا ڈیک واپس سمندر سے اوپر آ جائے گا اور جو خراب ہوا شپ ہے وہ اس کے ڈیک کے اوپر لوڈ ہو جائے گا اس شپ کی سپیڈ 39 نوٹیکل مایل پر آور ہے اور اس شپ کے اوپر 1 لاکھ ٹن تک کا وزن لوڈ کیا جا سکتا ہے اب آپ اس وزن کو دیکھ کر سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس شپ کتنا زیادہ پاورفل ہے اس کے اندر 3 ٹربائنز موجود ہوں گی ان ٹربائنز کی پاور ہمارے ساتھ شیئر نہیں کی گئی جب اس کے متعلق کوئی ڈیٹیل نکل کر سامنے آئے گی تو میں اس ویڈیو کو نیچے کوئی کومنٹ لکھ کر پین کر دوں گا چائنہ اس طرح کے پانچ شپ بنانے جا رہا ہے اور سن 2018 تک یہ پانچوں کے پانچوں چائنیز نیوی کے اندر شامل ہو جائیں گے تو یہ تھی ایک نیوز جس کو میں نے بہت کم وقت کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کر دیں لائک اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے کر لیں اس چینل کو سبسکرائب تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تب تک لئے اللہ حافظ